ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیرے سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں میں سید بہت سارے لوگ مجھے سید بھائی کے نام سے جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور بھائی فیس بھی تو میں یو ہی کے اندر جاب کنسلٹنٹ کا کام کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے کچھ دن پہلے میں یہاں کمبوڈیا آیا ہوں ہمیں ایک آسائنٹمنٹ ملا تھا ہماری چینیز کمپنی تھی دوبائی کے اندر وہ شفٹ ہوئی ہے کمبوڈیا میں اور تھائی لینڈ میں اور لہوز میں تو کمبوڈیا کے لیے پاکستانی لڑکے چاہیے جو کہ یو ہی کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے کولیفیکیشن یہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھے ہوں اور انگلیش ان کو آتی ہو لکھنے میں پڑھنے میں بولنے میں ٹھیک ہے فلوینٹلی آتی ہو چیٹ کر سکتے ہوں کسٹمر کے ساتھ بات کر سکتے ہوں بات فیس ٹو فیس نہیں ہے چیٹ کے تروں ہوگی ٹھیک ہے اور کی بورڈ پہ ان کی ٹائپنگ سکلز اچھی ہوں کمپیوٹر پہ کام کرنا آتا ہو تو بیسیکلی کام یہ ہے مائننگ کا کام ہے کرپٹو کرنسی کا جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہے آج کل دور کرپٹو کرنسی کا ہے لیکن بہت سارے لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو ہارے چڑھاؤں کے بجے سے اس میں لاؤس بھی ہو جاتا ہے فیدہ بھی ہوتا ہے دیفنیٹلی زیادہ فیدہ ہی ہوتا ہے لاؤس کام بھی ہوتا ہے لیکن اس لاؤس سے بچنے کے لئے ہماری کمپنی جو ہے ان کو انشورنس دیتی ہے تو ہمارے پاس انشورنس پالسی ہوتی ہے مائننگ کے حوالے سے جو لوگ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے بنیاز کے پلیٹ فارم سے تو ان کو یہ پروائیڈ کی جاتی ہے انشورنس تو اسی انشورنس کے حوالے سے بیسیکل انشورنس بیچ نہیں ہے تو کسٹمر سے بات کرنی ہوتی ہے کسٹمر کا ڈیٹا آپ کو دیا جاتا ہے ویڈس ایپ نمبر دے جاتا ہے تو سوفٹویئر کے کمپیٹر پر تو اس سے کسٹمر کے ساتھ رابطہ کی جاتا ہے ان سے پھر اس موضوع پر بات کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سیکیورٹی اور آپ کے انویسمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے انشورنس ہونا ضروری ہے تو اسی انشورنس پالیسی کو انٹریڈیوز کرانے کے لیے کسٹمر سے بات کی جاتی ہے کام صرف اتنا ہے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے رہائش کمپنی دے گی ٹو تھاؤزن ڈالر یو ایس ڈالر آپ کی سیلیری ہے اچھا بہت سارے لوگ اس میں کنفیز جاتے ہیں کہ کمبوڈیا کی کرنسی ڈاؤن ہے اور کمبوڈیا میں تو یو ایس ڈالر نہیں چلتے بھائی آپ گوگل کر لیں پہلے کمبوڈیا کی کرنسی واقعی ڈاؤن ہے اس لیے یہاں پہ یو ایس ڈالر چلتا ہے تو سیلری جو ہے یو ایس ڈالر میں دی جاتی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر لینڈ دین بھی یو ایس ڈالر میں ہوتا ہے ایون آپ آن لائن کوئی بھی چیز منگاتے ہو ایون رکشے میں اگر آپ یہاں بیٹھتے ہو تو یو ایس ڈالر ہی آپ پے کا سکتے ہو ٹھیک ہے سیکنڈ جو ان کی لوکل کرنسی ہے وہ بہت کم ہی رننگ میں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ رننگ میں نہیں ہے لیکن رننگ میں ہے لیکن تو اس کو بھی یو ایس ڈالر کے کنورڈ کرکو اس حساب سے پیمٹ لی جاتی ہے اور اس حساب سے دی جاتی ہے یہ میچ ایڈ ہے ٹیک ہے جو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں پہلے میں نے ایٹ لگایا تھا اس میں خود ایو ایس کا موجود تھا تو لوگوں کو بہت سار سوال آتے ہیں تو میں جو پہلا بیچ میں خود اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں یہاں پہ میں خود یہاں پہ ابھی کمبوڈیا میں ہوں اور اس لئے اب میں ہر طرح کی نیٹیل آپ کو دے سکتا ہوں اور آترہ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں تو کمپنی ہی سارا ویزا پروسس کرے گی ٹکٹ پروسس کرے گی یہاں تک لانے کا سارا پروسس کمپنی کرے گی آپ کو گائیڈ کرے گی تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور یو ای کے اندر موجود ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں اس وٹس اپ پہ رابطہ کریں یا یا اپنا یو ای کے نمبر پہ وٹس اپ کریں یا پھر یہ جو ابھی اس سن پر بات ہو رہی ہے کمبوڈیا کے نمبر سے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ سیلیکٹ ہو جائیں گے جو لوگ یو ای کے اندر موجود ہیں ان کا ایک ویڈیو انٹرکشن آپ کو بھیجنا ہوگا مجھے انگلیش کے اندر اپنا تعریف کرانا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے بولیں گے تو میں آپ کو ڈیمو بھیج دوں گا اس حساب سے اور اس کے بعد آپ کو اپنا پاسپورٹ کی پکچر کیج کے بھیجنے ہوگی اور جیسے وہ اوکے ہو جاتا ہے تو آپ کو میں لوکیشن بتاؤں گا دبائی کے اندر ہی آپ وہاں آ جاؤ گے جب تک دو چار دن جو لگتے ہیں ویزا پروسس میں اور ٹکٹ کرنے میں تب تک آپ وہاں پہ رہیں گے کمپنی کے اکوموڈیشن میں آپ کو کھانے کے پیسے بھی ملیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے دو چار دن کا پروسس ہوتا ہے پہ لی لو کھوڈی اپو یا پی بیج دیگے اور سیف لی اپو یا پان دیگے ٹکٹ کرنے میں آپ کو کھانے کے لگے گا